دوستو اگر آپ بھی روہیت کے شتک سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روہیت شیرما نے اپنے بیان میں آخر کار اس بات کا خلاصہ کر دیا ہے کہ انہوں نے چھکا چڑھ کر ہی کیوں اپنا شتک پورا کیا تھا روہیت نے کیا کہا وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے روہیت کی بلے بازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے پیچ میں چل رہا سیریز کا چوتھا ٹیس میچ اب ضرورت سے زیادہ رومانچک ہو چکا ہے اس مقابلے کے شروعات بھلے ہی بھارتی ٹیم کی خراب بیٹنگ کے ساتھ ہوئی تھی لیکن آگے چل کر شاردو تھاکور اور کولی نے مل کر ٹیم میں ایسا جذبہ بھرا جو کہ ہمیں گیندبازی میں بھی دیکھنے کو ملا مچھائے جڑے جاہوں جسپریت بھومرا یا پھر شاردو تھاکور ہی کیوں نہ ہوں ٹیورو میں شادف کی دھاکڑ گیندبازی جس نے انگلینڈ کی ٹیم کو خدیڑ کر رکھ دیا تاکہ پھر بھی دوستو انگلینڈ کی ٹیم نے سکور بورٹ پر دو سو نبے سے سادہ رن تو لگا ہی دیئے تھے کل ملا کر انگلینڈ کی ٹیم آل آؤٹ ضرور ہوئی لیکن انہوں نے 99 رنوں کی لیڈ بھارتی ٹیم پر چاڑا دی تھی پھر اس لیڈ کو توڑنے کے لیے بھارتی ٹیم کو مضبوط بلے بازی چاہیے تھی ریسی ہی مضبوط بلے بازی روہید کے بلے سے نکلی آپ کا بتا دے کہ دوسری ننکس میں راہول بھلے ہی 46 سنڈ بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن روہید شرما نے پجارہ کے ساتھ مل کر ایک مہدپون پارٹنرشپ بنائی ایک وننگ پارٹنرشپ ڈسائیڈ کری اور اپنی ٹیم کے نہ صرف پچاسا جڑا نہ اس صرف ستر رند تک رکھے بلکہ تیڑی سے باؤنڈریز لگاتے ہوئے بارہ چوکوں وہ ایک چھکے کی مدد سے اپنا شدک بھی پورا کر لیا اسی کے ساتھ ساتھ دوستو چیتیشر پجارہ نے بھی ایک سٹھن لگائے جس سے کی بھارتی ٹیم کو اچھی خاصی مدد مل گئی اور اب کولی جڑے جانے بھی مل کر بھارتی ٹیم کو ایک سو اکتر تک پہنچا دیا ہے لیکن دوستو تیسرے دن کے کھیل میں سب سے زیادہ یادگار لمحا رہا جب روحی شرما نے چھکا چڑ کر دونی کے انداز میں اپنا شدک پورا کیا تو انتراشتی سرپر ٹیسٹ ورمیٹ میں ان کا پہلا شدک تھا اتنا ہی نئی شدک پورا کرنے کے ساتھ وہ دنیا کے کئی بڑے ریکارڈ بنانے والے تھے تو ان سب کے باوجود آخر کا روحی شرما نے رسک لے کر چھکا چڑ کر ہی کیوں شدک پورا کیا انہوں نے اپنے انٹرویو میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے آپ کو بتا دے کہ روحی شرما نے اپنے انٹرویو میں اسی بارے میں باتچیت کرتے ہوئے کہا انگلینڈ کی سرزمی تو کیا آج تک میں نے انتراشتی سرپر ٹیسٹ ورمیٹ میں کہیں بھی شدک نہیں چڑھا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی کے سامنے جب یہ اپورچنیٹی ہوتی ہے تو وہ اسے ایک سپیشل لمحے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں پھر سے میرے سامنے جب مائن علی آئے اور انہوں نے اوور کی پانچویں گیند کو ایک فائٹ گیند میں تبدیل کر دیا تو میں سمجھ چکا تھا کہ گیند دھیمی کتی کی ہے میں نے آگے بڑھ کر گیند پر چھکا چڑ دیا اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس میں کامیاب بھی ہو سکا ساتھی اسی انداز میں کہیں نہ کہیں دھونی بھائی بھی چھکا چڑ کر اکثر میں جتائک کرتے تھے یا پھر اپنا ارد شدک اور شدک پورا کرتے تھے میرا بھی کچھ ایسا ہی ماننا ہے اسی لئے میں نے چھکا چڑ کر اپنا شدک پورا کیا اور اس یادگار لمحے کو اور بھی زیادہ یادگار بنا دیا تو امید ہے کہ میرے فینس کو یہ سب کچھ بلکل پسند آیا ہوگا اور میری پوری کوشش ہے کہ آگے چل کر اسی طریقے کی بلے بازی کو چاری رکھوں دوست آپ کو بتا دے کہ روحی شرما چورانوے رنوں پر تھے جب انہوں نے چھکا لگایا اور اپنا شدک پورا کر کے سب کو چوکا دیا لیکن آخر کار خود روحیت نے کھلا سا کرتے ہو بتایا کہ وہ اس یادگار لمحے کو اور بھی زیادہ یادگار بنانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے ایسا کیا کیا دوستہ آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ روحیت نے چھکے سجدک پورا کر کے صحیح کیا غلط نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی سبیت آزا خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے والا